موسیقی کاربو ہیڈیٹ صرف دس گرام کے آس پاس ہے فیٹ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے پوائنٹ ٹو گرام ہے پوائنٹ ٹو گرام ایک گرام سے بھی ون فیفت اور اس میں ویٹامین سی بہت ہوتی ہے ویٹامین سی آپ کو معلوم ہے ایک دن میں ہم لوگ کو چالیس میلی گرام چاہیے تو اس میں بیالیس میلی گرام ہے بہاون میلی گرام ہے تو آپ سمجھ لیجئے بہت پڑیا ویٹامین سی کا سورس ہے اس میں سب سے اچھی چیز ہے اس کی جو پیگمنٹس ہوتی ہے اس کے اندر جو انٹی آکسیڈنٹس ہوتی ہے سب سے اچھی سٹرابیری کا اچھا چیز ہے اس میں ایک انتھرو سیانین کر کے جو پیگمنٹ ہوتا ہے یہ برائٹ ریڈ کلر دیتا ہے اس کو اور یہ انٹی آکسیڈنٹ بہت پاورفول انٹی آکسیڈنٹ ہے اس میں پیلارجینین اور الارجک ایسیڈ اور الارجی ٹینینز اور پرو آکس سینیتھینز اس طرح کے بہت سارے اس میں ایک کیمیکلز ہوتا ہے جو انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ وہ ہوتا ہے جو ہمارے باڈی کو بڑھاپا سے روکتا ہے ہمارے اندر جو پولیوٹینٹس ہمارے اندر جو ٹاکسینز ڈھوکتا ہے گھستا ہے اس کو وہ توڑتا ہے اس کو خراب کر دیتا ہے تو ہمارے باڈی کو ڈیکے سے بچاتا ہے ہمارے باڈی کو ینگ رکھنے کا کام کرتا ہے ہمارے سسٹم کو انرجیٹک رکھتا ہے ینگ رکھتا ہے تو اس لئے انٹی آکسیڈنٹ کے حساب سے سٹرابری بہت کام کا چیز ہے سٹرابری میں ہارٹ کے لئے فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہے فائبر ہے اور اس میں ہارٹ میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اکسیڈیشن کا بہت رول ہوتا ہے جب کولیسٹرول اکسیڈائز ہوتی ہے تب یہ ڈیپوزیٹ کرتی ہے اور اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کولیسٹرول کو ڈیپوزیٹ ہونے سے رکھتا ہے ہائی فائبر ہونے کے کارن سے یہ کبجیت میں فائدہ کرتا ہے ہمارے انٹیسٹینز کو ہمارے گیسٹرو انٹیسٹینل ٹریکٹ کو ہیلدی رکھتا ہے اور ویٹ کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے آپ کو اور بتا دوں اس میں پری بائیوٹیکس ہوتا ہے جو کہ ہمارے انٹیسٹین کو بہت فائدہ کرواتا ہے ڈیابیٹیس کے لئے اچھا ہے کیونکہ اس کی گلائیسیمک انڈیکس بہت کم ہے تو ڈیابیٹیک لوگ کھا سکتے ہیں سٹرولبری میٹھا بھی ہو تو یہ بون کو سٹرندن کرتا ہے کیونکہ اس کی جو پری بائیوٹیک ہوتی ہے یہ کیلسیوم کی ایبزورپشن میں فائدہ کرتا ہے تو کیلسیوم ہمارے باڈی میں زیادہ پہنچ جاتی ہے اور وہ بون کو سٹرندن کرنے میں فائدہ پہنچاتا ہے تو آپ کو ایک بات بتا دوں سب لے دے کے سٹرولبری is a wonderful food یدی بھی مہنگا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے اس کی کوسٹ کافی ہوتی ہے چھوٹا سا پیکٹ کا دو ڈھائی سو روپے مانگ لیتے ہیں پر بہت سارے جگہ جہاں پہ اگھتا ہے وہاں پہ سستہ ملتا ہے اور لوگوں کو اگر پیسے کی کمی نہیں ہے تو وہ آرام سے خرید سکتے ہیں تو آپ سٹرولبری جرور کھائیے سٹرولبری کے بارے میں لوگوں کو بتائیے اور میری ویڈیو کو آپ جرور شیئر کیجئے میرا نام ڈاکٹر بیمل چھا جڑ ہے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائپس سجری بینہ انجیو پلاسٹی اور انڈیا کے کونے کونے میں ہمارے سینٹر سے ہیں قریب ہنڈر سے اوپر سینٹر سے ہیں ہارٹ کے پیشنس کو آپ جرور ہمارے ویڈیو دیکھنے کا سجیشن دیجئے